خابر ماتھورا سے یمونہ جی کے جلستر کے بارے میں جانکاری لی اور پھر ناؤ سے دورہ کیا ڈی ایم پلکت کھرے نے بتایا کہ یمونہ کا جلستر ابھی سامان نے ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پرشانسن کی ٹیم گھاٹوں اور گاؤں کا نرکشن کر رہی ہے بچے مہلا اور بزرگ یمونہ کی طرف نہ جائیں ڈی ایم نے بتایا کہ یمونہ کنارے کے گاؤں میں بار چوکی بنائی گئی ہے جہاں چوبیس گھنٹے دیوٹی لگائی گئی ہے بار چوکی پر مجسٹریٹ رات میں نرکشن کریں گے بار کنٹرول روم بنائے گئے ہیں یمونہ میں سمبھاوت بار کو دیکھتے ہوئے مکھیالے کے علاوہ چار تحصیلوں میں بار کنٹرول روم بنائے گئے ہیں ڈی ایم نے کہا کسی بھی پرکار کی سمسیانے پر بار کنٹرول روم کو سوچ نہ دیں جس سے نستارن کیا جا سکے ڈیلی سے جو پانی چھوڑا گیا ہے اور جو بھاری برشہ بھاری چھتروں میں ہوئے اس کا پر بھارا میں دیکھنے کو ہو رہا ہے ابھی بھی جو صبح کیا آکلن تھا صبح ہمارا یمنا جی کا اس طرح ورننگ لیویل تک پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد جو ڈینجر لیویل ہوتا ہے وہ بھی سمبھفتہ اگلے چوبیس گھنٹے کافی کرٹیکل ہیں اس میں بھی جیسے پانی بڑھ رہا ہے وہاں پہ بھی پہنچ سکتا ہے ہم نے ساٹھ گاؤں ایسے آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں جو سمویدن شیل ہیں اور ان سمویدن شیل گاؤں میں بار چوکیاں ستھاپت ہو گئی ہیں ہمارے سبھی مجسٹریٹس، تیسلدار صاحبان، سڈیم صاحبان ان چھیتروں میں بھرمن کر رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں ابھی تک کسی بھی گاؤں میں آبادی میں پانی نہیں پہنچا ہے لیکن جہاں پہ بھی اگر آگے ایسا پانی پہنچتا بھی ہے تو بار چوکیوں پہ ترنت لوگوں کو پہنچایا جائے گا بار چوکیوں پہ سواست کی جو سویدھائیں ہیں راشن کی جو سویدھائیں ہیں ان کے بھی ویوستہ کر دی گئی ہے تو پرشاشن اس پہ پوری نظر بنائے ہوئے ہے خاص کر جو ہمارے گھاٹ ہیں یمنا جی کے جس پہ لوگ سنام کے لیے بھی آتے ہیں پوجہ کے لیے بھی آتے ہیں تو ان پہ بھی خاص کر دھیان دیا جا رہا ہے لوگوں کو بھی alert کرا جا رہا ہے کہ اگر بچے ہیں، ایورید لوگ ہیں ان کو گھاٹوں سے تھوڑا سا دور رکھا جائے لگاتار اس پہ نگرانی کری جا رہی ہے اور ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ یہ سبھی جنپت کے جو ناغریک ہیں ان کو ہم لوگ سورکشت کریں اور کتنا پانی بڑھنے کی امید ہے اور خطرے کے نسان تک پہنچایا ابھی تک نہیں پہنچایا دیکھیں جیسے میں بتایا وارننگ لیویل تک پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد اگلا لیویل دینجر لیویل ہوتا ہے اور جس طرح سے پانی بڑھ رہا ہے امید ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں اس طرح کا اگر بڑھا آب رہا تو ہم لوگ دینجر لیویل تک بھی پہنچ جائیں گے اور اس میں گھر آنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے ہم لوگ لگاتار جو ہمارے یمنا جی کے کنارے کے گاؤں ہیں ان کے لوگوں کے سمپرک میں ہیں اور جہاں سے بھی آوشکتہ پڑے گی ہماری پرشاشن کے پوری ٹیم مطورہ سے امید چرمہ کی ریپورٹ جن کلیان نیوز